تو جو کشمیر کے رہنے والے لوگ ہیں وہ روتے بہت ہیں کیوں روتے ہیں وہ اس لیے روتے ہیں کہ ہم ان کو بڑا فنڈ دیتے ہیں وہ فنڈ ہی در ادھر ہو جاتا ہے کشمیر کے نام پہ فنڈ آتا لیکن ہی در ادھر ہو جاتا ہے سبر آئی ہے انڈیا سائٹ جو کشمیر ہے جمو اینڈ کشمیر جسے ہم کہتے ہیں وہاں پہ اس سال میں مطلب یہ اس سال میں آٹھ نو مہینے میں 1.27 کروہ ٹوریسٹ وہاں پہ آئے ہیں جو کہ اپنے اندر ہی ایک ریکارڈ ہے کیا کہیں گے کہ وہ ہم اسے مقبوضہ کشمیر بھی کہتے ہیں ابھی ہم یہ کہتے ہیں وہاں پہ تو بڑا ظلم ہے یہ وہ اس طرح کی چیز ہے اور وہاں پہ اگر اتنی بڑی تعداد میں ٹوریسٹ آ سکتے ہیں تو پاکستان میں کیوں نہیں آ سکتے ہمارے یہاں پہ بھی کشمیر ہے کام نہیں وہ دس روپے کی آج بھی ٹوٹ پیسٹ ہے وہ صرف تھوڑا سا مسئلہ ہے لیکن ادھر ٹوریسٹ سستہ ہے ادھر کام ٹوریسٹ کے حوالے سے بڑا کام ہو رہا ہے آپ نے بولا آپ کے جو کزن ہیں وہ وہاں پہ کیسے ہریہ میں ہیں ہمچال پردیش شہر شیارپور انا میں آپ مطلب وہ بھی مسلم ہیں وہاں پہ مسلم ہیں جی ہمارے رابطے میں ہم آتے جاتے ہیں سارے اچھا تو کیا کہتے ہیں وہاں پہ کس حوالے بزنس کی اگر بات کریں کیا آزادی سے بلکل ہر چیزیں بہت سستی ہیں آپ خود بتائیں کہ آج سے تین سال پہلے انہوں نے کہا دس روپے کی ٹوٹ پیسٹ ہے اور یہاں پہ ڈیڑھ سو کی تقریباً میرے خیال سے جو بڑا سائی کہ ہم نارا تو لگاتے ہیں کشمیر بنے گا پاکستان کیوں یہ نہیں ہونا چاہیے کشمیر کشمیریوں کا پاکستان جتنا بننا تھا وہ بن چکا اور پاکستان قائد عظم صاحب نے بنایا تو ہم نے اس کے دو ٹوٹے بھی کر دیئے ہمارے سائیڈ پہ تو بلکل ہی ہم لوگ کافی بلکل ان سے ان معاملے میں کافی پیچھے ہیں لیکن ہماری جو ہے گورنمنٹ کو اس معاملے میں انیشیٹیو لینے چاہیے نا عوام تو صرف سپورٹ کر سکتی ہے نہیں عوام کا بھی میرے خیال سے بہت بڑا رول ہے ہمیں صرف یہ بتایا جاتا ہے کشمیر لے کے رہیں گے کشمیر بنے گا پاکستان کسی سے بھی پوچھ لیں کہ بھائی لے کے کیا کریں گے لیٹس پوز اور اگر کشمیر ملک یہی ہے نا کہ کشمیریوں سے محبت ہے تو وہ تو جو ابھی ہمارے پاس کشمیر ہے ان سے کیوں نہیں محبت کر لیتے ہیں ٹائیے لگا کے لال ٹائیے لگا کے تو کہتے ہیں کشمیر بنے گا پاکستان کیا ہی اس کے بعد ڈیلی کرتے ہیں تو ادھر کو چلے جاتے ہیں کوئی ادھر کو چلے ہیں میرے حیال سے تو جو میری پرسنل ابزرویشن ہے میں نے بھی کشمیر کا ویزر کی اب تو وہ اس نعرے سے بھی آوازار ہو چکے ہیں وہ کہتے ہیں بھائی ہمیں یہ نعرہ بھی نہیں چاہیے ہم اپنا فیصلہ ہوتھ اپنی نمائند کی کر لیں گے پورے انٹرنیشنل لیول پہ آپ کوئی اس طرح کی نمائند کی کرنے کی ضرورت نہیں ہے میں کہتا ہوں انگریز رہتا نا اس دور میں ہم نے ترقی کی اسے جانا ہی نہیں تھا چاہیے اچھا ہم ازادی لے کے چودہ اگست مناتے ہیں ازادی کی بات کرتے ہیں آپ کہتے ہیں انگریز کو جانا نہیں تھا چاہیے میری بات تو سنیں ایسے کام نہیں تھے انہیں بجلی بند ستر سال سے چالیس سال میری ایجا یہی سن دیں بجلی بند پانی بند ایکسرا بل دے کے بھی کیا کریں لیکن انگریز یہاں سے بھی گیا انگریز انڈیا سے بھی گیا وہ تو ڈیولپمنٹ کی طرف جا رہے ہیں ہمیں انڈیا سے اس معاملے میں بلکل سیکھنا چاہیے کیونکہ جو بڑے جو بھی مظلو پاکستانی ہیں کسی سے بھی پوچھ لیں وہ کہیں گے کشمیر سے بہت محبت ہے کشمیر بنے گا پاکستان ہم نے ابھی تک کشمیر کے لیے کیا کیا یا کشمیر سے فائدے کی اگر بات کریں تو کیا ایسا چھ فائدہ لیا نہیں بلکل ہم نے کشمیر کے لیے تو کچھ نہیں کیا اور وہ اپنی جگہ بے بلکل ٹھیک ہیں کہ ہم نے ان کو اس حساب سے ان کو رہا نہیں ہے جتنا ہمیں اپریچیٹ کرنا چاہیے لیکن یہ ہے کہ اس حوالے سے ہمیں اور کرنا چاہیے ہماری جو گورنمنٹ ہے ان کو جو ہے نا ایسے پولیسیز بنانی چاہیے ہیں کہ جن کی وجہ سے وہ اٹریکٹ ہو ہماری طرف ان کا بلکل انہیں بھی فائدہ ہو اور پاکستان کو بھی فائدہ ہو ابھی خبر آئی ہے انڈیا سائٹ جو کشمیر ہے جمو اینڈ کشمیر جسے ہم کہتے ہیں وہاں پہ اس سال میں مطلب یہ اس سال میں آٹھ نو مہینے میں وان پائنٹ ٹو سیون کروہ ٹوریسٹ وہاں پہ آئے ہیں جو کہ اپنے اندر ہی ایک ریکارڈ ہے کیا کہیں گے کہ وہ ہم اسے مقبوضہ کشمیر ابھی کہتے ہیں ابھی ہم یہ کہتے ہیں وہاں پہ تو بڑا ظلم ہے یہ وہ اس طرح کی چیز ہے اور وہاں پہ اگر اتنی بڑی تعداد میں ٹوریسٹ آ سکتے ہیں تو پاکستان میں کیوں نہیں آ سکتے ہیں ہمارے یہاں پہ بھی کشمیر ہے آدھا تقریبا نہیں تھا ایکنومی کا لیکن انڈیا جو ہے ہر شعبے میں جو ہے نا اپنے عوام کو اپنے لوگوں کو بہت سپورٹ کر رہے اور ایکنومکلی بہت سٹرونگ جا رہے ہیں ہمیں بالکل ٹوریزم پہ ٹوریزم کی طرف توجہ دینی چاہیے ہم لوگ کا جو ہے بلکل رجوان اس طرف نہیں ہے حالانکہ ہمارے پاس بہت اچھے اچھے ایسے جو ایریاز وغیرہ ہیں پلیسز وغیرہ ہیں کہ آپ جائیں وہاں پہ تو ایسے باہر کے ملکوں بھی نہیں ہیں ایسے ہی ہے کشمیر کو تو ہم کہتے ہی ہیں کہ جی بھئی دنیا میں جنت ہے اور ہم اس جنت کو بجائے فائدہ مطلب اس طریقے سے اس جنت کو واقعی میں خوبصورتی کی ایک نشانی بنانے کے وہاں پہ ہم کیا ایکٹیوٹیز کر رہے ہیں بلکل کوئی ایکٹیوٹیز نہیں کر رہے ہیں ہمارا دراصل مہین مستہ یہ ہے کہ ہمیں زیادہ مارکٹنگ کرنا نہیں آ رہی ہے اس حوالے سے ہمیں مارکٹنگ کرنی چاہیے اور ہمیں اس عوام کو لے کے ساتھ اور گورنمنٹس کو اور کشمیر کے لوگوں کو خاص طور پر ان کے ساتھ مل کے ایک ایسی پولیسیز بنانی چاہیے تاکہ لوگ آئیں اٹریکٹو ان کو ایسا ماحول ملے تاکہ ان کا دل کرے بار بار آنے کو اور باقی لوگ کو بھی وہ اپریشیٹ کریں کہ آئیں اس موقع پر آئیں اس ٹائم پر ملک کشمیر میں یا جو بھی ٹوریسٹ کے حوالے سے جو پلیسیز ہیں وہاں پر جانا چاہیے ابھی آپ نے بولا انڈیا چار پانچ سال سے بہت تیزی سے گروہ کر رہا ہے ایکانوی میں بہت تیزی سے گروہ کر رہا ہے چار پانچ سالوں سے نہیں یہ کافی ٹائم سے ان کا ایک پلیسیز بن رہی تھی اب وہ چیزیں سامنے آ رہی ہیں کیا کشمیر کے حوالے سے صرف بات کرتے ہیں باقی اوورال انڈیا کی نہیں نہ ہی اوورال پاکستان کی جو ہمارے سائٹ پہ کشمیر ہے جو ان کے سائٹ پہ کشمیر ہے آج کی ڈیٹ میں کیا ڈیفرنس آپ کو نظر آ رہا ہے ڈیویلیفمنٹ کے حوالے سے وہاں پہ جی ٹونٹی کی میٹنگ ہوئی وہاں پہ ابھی جو ان سے بڑی بڑی کمپنیز جو ان سے ہیں ایون یو ای سودیا وہاں پہ انویسمنٹ کر رہا ہے اور ہمارے سائٹ پہ نہیں ہمارے سائٹ پہ تو بلکل ہی جو ہیں نا ہم لوگ کافی بلکل ان سے ان معاملے میں کافی پیچھے ہیں لیکن ہماری جو ہے نا گورنمنٹ کو اس معاملے میں انیشیٹیو لینے چاہیے نا عوام تو صرف سپورٹ کر سکتی ہے نہیں عوام کا بھی میرے خیال سے بہت بڑا رول ہے ہمیں صرف یہ بتایا جاتا ہے کشمیر لے کے رہیں گے کشمیر بنے گا پاکستان کسی سے بھی پوچھ لیں کہ بھائی لے کے کیا کریں گے لیٹس پوز اور اگر کشمیر مطلب یہی ہے نا کہ کشمیریوں سے محبت ہے تو وہ تو جو ابھی ہمارے پاس کشمیر ہے ان سے کیوں نہیں محبت کر لیتے بلکل صحیح بات ہے جس آپ سے انسان کو چیزیں ملتی ہیں تو رسپونسپلیٹیز بھی زیادہ بڑھ جاتی ہیں تو یہ سمجھنا چاہیے ہر انسان کو کہ جو چیز پہلے آپ کے پاس ہے پہلے اس کو تو ٹھیک کر لیں بعد میں پھر آگے کی طرف جائیں تو یہ بہت بڑا ایک سٹیپ کھانے یہاں پہ کشمیری ہیں ہمارے سائٹ پہ وہ نہیں دیکھ رہے ہوں گے کہ پرلی سائٹ پہ کیا ڈیویلیمنٹ ہو رہی ہے وہ نہیں دیکھ رہے ہوں گے کہ دنیا میں بڑی تداد میں جو ان سے ٹوریسٹ ہیں انڈیا سائٹ کشمیر پہ جا رہے ہیں تو وہ دیکھ کے کیا فیل کرتے ہوں گے کہ ہم ازاد ہو کے کس طریقے سے رہ رہے ہیں اور انہیں جنہیں ہم مقبوضہ کہتے ہیں وہ کتنی تیز سے ڈیویلیمنٹ کر رہے ہیں سوچ آتی ہوگی خیال آتا ہوگا صحیح باری بات ہے سوچ تو آتی ہوگی کیونکہ ایک ہی دیکھا جائے تو ایک ہی ملک ہے سب تھوڑا ڈیوائیڈ ہوا ہوئے تو وہ آ کے وہ دیکھیں گے کہ ایک سائٹ پہ جو اتنی ڈیویلیمنٹ ہو رہی ہے اتنا سب کچھ کام ہو رہے ہیں اور جو دوسری سائٹ ہے وہاں پہ مطلب اس چیز کو اتنا سیریس نہیں لیے جا رہا یہ نہیں ہے کہ ہماری گورنمنٹ کرنا نہیں چاہتی کچھ لیکن اس کے لیے انیشیٹیو ایسے نہیں آ رہے پولیسیز ایسی نہیں پیدا ہو رہی جن کی وجہ سے ان کو لگے کہ ہم جو ہے نا ان کو سراتے ہیں سپورٹ کر رہے ہیں ان کے ساتھ کھڑے ہیں ایسے یہ ہے سوفوئر انجینئرنگ کے حوالے سے اگر بات کریں کیا سمجھتے ہیں پاکستان میں کیا سکوپ ہے سوفوئر انجینئرنگ کا بلکل بہت سکوپ ہے سوفوئر انجینئرنگ کے ابھی جس آپ سے لیٹس ٹیکنولوجیز وغیرہ آ رہی ہیں تو ایک یوت کے لیے بہت اچھی ایک یہ میں سمجھوں کہ لائن ہے کہ اگر اس میں جائیں اور اس میں جو ہے نا آپ محنت کریں تو بہت آگے آپ پاکستان کے لیے بھی بیٹر ہوگا اور اپنے آپ کے لیے بہت بیٹر ہوگا آپ کو لگتا ہے کہ گورنمنٹ اس طریقے سے پلیٹ فارم پروائیڈ کر رہی ہے انجینئرنگ کو کر رہے ہیں اگر ہم کمپیٹیشن کریں آپ کو لگتا ہے کہ ہم ان سے کمپیٹ کر پائیں گے سوفوئر انجینئرنگ کی فیلڈ میں یا آئی ٹی کی فیلڈ میں امانداری سے بتائیے کمپیٹ تو کرنے کے لیے ٹائم چاہیے نا ہر چیز ایک دم سے نہیں ہوتی ہے لیکن یہ ہے کہ پھل حال کچھ ابھی تھوڑا سا جو ہے نا سیریس ہونا شروع ہوئی ہے ہماری گورنمنٹ اس حوالے سے اور یہ جو ہے نا ایک سٹیپ ہے فیلال ابھی لانگ پہ جانا ہے بہت محنت کرنے کی ضرورت ہے عوام کو بھی اور کیونکہ بیچلرز جو ہیں وہ آپ کو تک گریجویٹ تو ہر سال آپ کو اتنے گریجویٹ مل جائیں گے اور وہ تیزی سے باہر جا رہے ہیں کہیں آپ کا بھی تو یہ ارادہ نہیں کہ یہاں پہ اگر کوئی ہمارا فیوچر نہیں نظر آرہا تو میں بھی باہر جلا جاؤں گا یا پلائے کیا ہے نہیں اپورٹنیٹیز کی تو ہر ٹیم انسان کو اپلائے کرنا چاہیے اپورٹنیٹیز ریکھنی چاہیے لیکن وہ ہی بات ہے کہ اگر ہمارے ملک میں ایسے ہمیں ملیں گے سپورٹ ملیں گے انجینئرز کو ڈاکٹرز وغیرہ کو تو کوئی کیوں باہر جائے گا ظاہری بات ہے حالات ہوں گے ہر کوئی حالات سے مہنگائی سے پریشان ہے تو ہر آج کل تو کہا جا رہا ہے کہ جو پاکستان ہے وہ برین ڈرین ہے مطلب جو یہاں کے جو پڑھا لکھا طبقہ ہے نا ایکپریئنس والا وہ تیزی سے باہر کی طرف جا رہا ہے کیا وجہ ہے کیونکہ نہ یہاں پہ اتنی جو ہے نا وہ اس چیزوں کو سرہا نہیں جا رہے ان کو اپریشیٹ نہیں کیا جا رہا ان کے کام کو اتنے اپریشیٹ نہیں کیا جا رہا اس لیے وہ چاہتے ہیں کہ باہر جائے کام سے کام کام کو لوگ اپریشیٹ تو کرتے ہیں ان کو سرہاتے تو ہیں تو اس وجہ سے لوگ باہر کی طرف موف کر رہے ہیں دیکھیں ہر پاکستانی کی اگر میں بات کروں میں گرنٹی سے کہہ سکتا ہوں ہر سور پہ جو ایجوکیٹڈ ہیں وہ پاکستان سے پیار کرتے ہیں پاکستان کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں لیکن پلیٹ فارم ہوگا تو ہی کچھ کر پائیں گے ادر وائز ہم ایک وہ ہی بات کریں کہ پاکستان میں ٹیلنٹ کی کمی نہیں ہے پاکستان میں ٹیلنٹ کی کمی نہیں ہے لیکن ہر فیلڈ میں ہم دن با دن نیچے کی طرف جاتے نظر آئیں گے کیا سمجھتے ہیں ایسی سیچویشن میں گورنمنٹ کے ساتھ ساتھ کوئی ہمارا پبلک کی کوئی ذمہ داری نہیں یوت کی کوئی ذمہ داری نہیں ہم بلکل باہر چلے جائیں یہ ہی ہماری ذمہ داری ہے نہیں دیکھیں ہر انسان کی اپنی ذمہ داری ہے آپ ساری چیزیں گورنمنٹ پر نہیں چھوڑ سکتے آپ ساری چیزیں کسی اور پر نہیں چھوڑ سیں ہر انسان کو خود سٹینڈ لینا ہوگا خود دیکھنا ہوگا ایسی سکل سیکھنی ہوگی جو فائدہ دے اور آج مشکل وقت میں شاید ہمیں پاکستان کے ساتھ کھڑا ہونے کی ضرورت ہے بلکل جو صحیح آج جس طرح کے حالات آگئے ہیں اللہ کرے کہ ایسی برس پرسپسٹن آگے نہ آئیں لیکن یہ ہے کہ ابھی سے اگر سٹینڈ لے لیں گے تو چیزیں کور اب ہو سکتی ہیں کچھ نہیں بگڑا ہے سب کچھ ہو سکتا ہے اگر ہم ایسا کریں اپنے نیبر کے ساتھ ریلیشن بہتر کر لیں جیسے وہ آئی ٹی میں گروہ کر رہے ہیں جیسے وہ ٹکنالوجی میں گروہ کر رہے ہیں جیسے وہ سپیس ٹکنالوجی میں گروہ کر رہے ہیں تو ہم ان کے ساتھ مل کے ڈیویلپمنٹ کی طرف جائیں بجائے نفرتوں کے بجائے دشمنی کے بجائے جنگوں کے ہم یہ کام کریں دیکھیں ریلیشن چپ ریلیشن چپ تو بہت صرف نیبر کے ساتھ نہیں ساری دنیا کے ساتھ آپ کو اچھے رکھنے چاہیے کیونکہ لڑائی جگہ سے کوئی حل نہیں ہوتا نقصان دونوں طرف کا ہوتا ہے ہمارا زیادہ نقصان ہوگا کیونکہ ہم اس ٹیم اکنومکلی سٹرونگ ہے ہی نہیں بلکل ہم تو اس ٹیم اپنے آپ کنی سنباز ستے ہیں ہم جنگ کیا لڑیں گے جنگ لڑنے کے لیے سامان سب چیزیں تو ہونی چاہیے تو پیسے بھی جنگ یا اکانومی کی جنگ آگئی ہے یہ وار مطلب یہ ہے کہ وہ تلواروں والی یا گولیوں والی یا بمپ والی وہ جنگ تو میرے خیال سے مشکل ہے بلکل کیونکہ اب صرف ٹیکنالوجی کی جنگ ہو رہی ہے تو ٹیکنالوجی آپ اکیلے کبھی بھی ایک حد تک آگے جاسے اس سے آگے نہیں نکسے آپ کو سپورٹ چاہیے آپ کو جو ہے نا کنٹریز نیبرنگ کنٹریز ساتھ ریلیشنز آپ کے اچھی ہوں گے تو ہی سب ایک ساتھ ترقی کر سکتے ہیں جیسے اگر انڈیا ہے وہ اپنے ٹیکنالوجی کے اوپر تو ورک کر رہا ہے لیکن کبھی وہ جپان کے ساتھ مل کے کوئی پروجیکٹ کرتا ہے کبھی یو ایس کے ساتھ مل کے ٹیکنالوجی کے حوالے سے سپیس ٹیکنالوجی کے حوالے سے کوئی پروجیکٹ کرتا ہے یہی چیزیں ہمیں بھی سمجھنے کی ضرورت ہے جی بلکل سمجھنے کی ضرورت ہے اور ٹیکنالوجی میں ہمیں انڈیا سے اس معاملے میں بلکل سیکھنا چاہیے کیونکہ جو سوفٹوئر فیلڈ ہے اور آئیٹی کی فیلڈ ہے اس میں انڈیا تو آئیٹنگ دیئر فار آوے مطلب اور لیکن یہی جو آپ کی نیبرنگ ہوتے ہیں ان سے آپ انسان کو سیکھنا چاہیے جو چیز اچھی جاری ہے باقی چیزیں اب چھوڑ اپریشیٹ بھی کرنا چاہیے جو چیز جس سے آپ کو فائدہ ہو ہر چیز سے انسان کو ایک دانشوار نے کہا دو دفعہ جی لینا چاہیے اب مجھے یہ بتائیں کہ آپ کو کچھ سمجھ ہی نہ آئے ادھر پیسے کما کے بھی آپ پریشان ہوں تو آپ نے آؤٹ آف کنٹری کا ویڈ چوز کرنا ہے یہ آپ لہور میں بیٹھ کے یہ بات کر رہے ہیں کشمیر کے لوگ کیا بات کرتے ہوں گے جن کے لیے ہم تو یہ کہتے ہیں کشمیر بنے گا پاکستان میرا جو لوگ تو بڑا پریشان چھوگرم وغیرہ کشمیر ذات کشمیر مظفر آباد وزٹ کیا ہے وہاں یہ ہے کہ وہاں جو چیزیں مخصوص کونٹیٹی میں یا لوگ یوز کرتے ہیں اور زیادہ مہنگی نہیں ہے اور وہ لوگ ان کی سکولنگ سکول کی لگی آپ نے وہ لینی ہے لیکن وہ ٹو فیفٹی کی لینی ہے ایسی ایسی بلیک میلنگ ہے کہ بندہ نہ پروٹیسٹ کر سکتا ہے وہ پروٹیسٹ کرے وہ اس پہ کوئی کیس بن سکتا ہے پریشانی ہے اوورال پریشانی بنی ہوئی ہے لوگ سٹریف کا دو ہزار سولہ کے بعد مجھ میں اتنی گنجائش نہیں ہوئی لاکھوں کما کے بھی کہ میں آؤٹ آف کنٹری جا سکتا کنٹری یا آؤٹ آف سٹی جا سکوں ایک پلان کے تحت تو نہیں جا سکتا کوئی فودگی یا گمی خوشی اس وقت اس طرح وہ جو ایک بیسک نیٹ ہو جاتے ہیں وہ تو مجبورا جانا پڑے گا باقی یہ کہ آپ جیسے جو پڑے لکھے لوگ ہیں وہی کوئی آواز اٹھائیں آواز تو ہم کوشش کر رہے ہیں دیکھیں ہمارا کام صرف یہ ہے کہ انٹرنیشنل لیول پر جو چیزیں ہو رہی ہیں وہ چیزیں جو پاکستان میں نہیں بتائی جا رہی ہیں دنیا کے دوسرے کنٹری کتنی تیزی سے ڈیویلیمنٹ کی طرف جا رہے ہیں وہ ہم پاکستان کے لوگوں کو بتائیں پاکستان کی گورنمنٹ تک آواز پونچائیں ہماری تو یہی ذمہ داری ہے بندہ تو پلان بناتا ہے ادھر تو لوگ اپنی مدد آپ کے تحت کوئی دہی بلے لگا کروڑ پتی ہو جاتے ہم نے یہ حکومت کچھ نہیں کرتی ٹوریزم کا ہم فروغ کس طرح دیں گے کر ہی نہیں ہم سکتے نہیں تو انڈیا والوں نے کیسے فروغ دیا وہ کیسے پرموٹ کر رہے ہیں ان کی پاپولیشن بے شک زیادہ ہے لیکن ان کے جو پولیٹیشن ہیں انہوں نے لوگوں نے سبائی لیول پہ آپ خود دیکھیں دلی کا جو چیف منسٹر ہے اس نے بچیوں کی تلیم فری لوگ پرائیویٹ سکول سے گورنمنٹ سکول میں آگئے ہیں تو یہی ہوتا ہے ہمارے چیف منسٹر جو بھی ان کے اپنے ہی سکینڈل نکلتے رہتے ہیں اور ایون یونیورسٹیز کے سکینڈل نکل رہے ہیں اللہ ماف کرے آپ خود بتائیں کہ ہماری ماں ہیں بہنیں بیٹیاں کوئی بندہ کرے گا کہ وہ جس طرح کا ایمج ہمارا ہے پوری دنیا میں خراب ہو گیا ایسے ہی ہے اور ایک پولیٹیشن کا بیٹا بھی وہ چیمن صاحب کا یہ وہ بھائی بات یہ ہے کہ یہاں سزائیں نہیں ملتی آپ دیکھیں ریسنڈلی ایک جج کی بیوی نے ایک بچی کو اس کو بھی بیل مل گی مثلا یہ ایک لا انڈ جسٹس سلیو اف رچ ان پاکستان بس میں تو یہ اب یہ کہ آپ ٹوریزن کی باتیں تو لے کے آپ کے پچاس مندوں سے پوچھے وہ کہے گا میں بلدوں ٹوریزم اس کو تو نام بھول گئے ہیں نہیں نہیں آپ غصے میں بھی بڑی بڑی ایسی باتیں کر رہے جسے سن کے ہلتی آ جاتی ہے کہ ٹوریزم یا ٹوریز کا نام بھول گیا نہیں میں یہ نہیں کہہ رہا آپ پرموٹ کریں میں یہ کہہ رہا گورمنٹ جو باہر مانگنے جاتی ہے پیسے ہیلپ مانگنے جاتی ہے ہم یہاں پہ کیوں نہیں کام کر لیتے بہت سے ایسے کنٹری ہیں اگر ہم نام لیں بہت سے ایسے کنٹری ہیں آپ کو دیکھیں کہ میں میری برس پلیس فیصلہ باد ہے وہاں نائنٹی فور کے بعد عمران خان کے دور میں انڈسٹری چلی اب پھر جا کے بند ہوگی اس طرح کے پیکج آپ انٹریڈیوز کروا ہیں ساری باہر کی چیزیں یوز نہ کریں میں نے پہلے بتایا نا نیشنل انٹریس میں میں تو ایسی چیزیں پرچیز کرتا ہوں جو پاکستانی جو کر سکتے ہیں ایسے بھی پاکستانی بھائی پاکستانی یہ یہ جو ہماری اب یہ دیکھیں میں اچھی یہ کرننگ کر کے کہ میں آپ کو بتایا کہ کچھ لوگ ہوں گے میری لاکھتا کیبرج ہے لیکن میرا رنٹیڈ ہوم ہے میں پریشان ہوں پریشان ہے پھر بجلی کے بل ہیں پھر بچوں کی سکولنگ ہے پھر اس کے بعد کھانا پین اور بہت سے ایسی چیزیں ہیں لاس میں ایک دو لائن اگر آپ بولنا چاہیں کہ بھائی وہاں پہ ٹوریزم کے اوپر جتنا کام ہو رہا ہے ٹھیک ہے جی اچھا لگا ان سے بات کر کے اسلام علیکم آپ کا نام میرا نام ہے سوحیل علی ٹونی زبردست سر کیا کرتے ہیں آپ میں فلم ڈریکٹر ہوں اچھا اور ٹی وی سیریل بیش بار بنائے میں نے اچھا کچھ آپ کا ایسا سیریل جو کافی فیمس ہوا ہو آجی بیوپار چلا جی او پہ ٹھیک ہے وہ ایک ٹیلی فلم تھی وہ باسٹھ دفعہ چلی زبردست اس کے بعد کیونکہ وہ خلیل رومان قبر صاحب نے لکھا ہوا تھا انہوں نے پھر اس کو ٹرائی کیا میرے پاس تم ہو ٹھیک ہو گیا وہ بھی بہت اچھا گیا اس کے بعد میں نے نام کی سوہگن فلم رہی کافی آپ نے کام کیا کافی ماشا اللہ اچھا پھر تو آپ سے بات کرنے کا بڑا مزہ آئے گا کیونکہ جو ہمارا ٹاپک ہے وہ بھی کہیں نہ کہیں آپ کی فیلڈ سے میچ ہوتا ہے اگر ہم ٹوریزم کی بات کریں پاکستان میں بھی بہت سے ایسے ایریاز ہیں خاص طور پر اگر کشمیر کی بات کریں پوری دنیا سے ٹوریزم کشمیر میں آ سکتے ہیں اگر ہم انہیں سکیورٹی پروائیڈ کریں اگر ہم اس طرح سے فیسیلٹیز پروائیڈ کریں انڈیا میں ابھی ایک ریکارڈ مطلب ایک بنا ہے اپنے اندر ہی کہ ون پوائنٹ ٹو سیون کروڑ جو ان سے ٹوریزم ہیں وہ انڈیا سائیڈ کشمیر میں ٹوریزم کے لیے آئے ہیں اس سال کے اندر کیا کہیں گے اچھا ماشاءاللہ میں تھوڑی سی شروع سے بات کرنا چاہتا ہوں کہ پاکستان ایک ایسا ملک ہے جس میں چار موسم ہیں ایسا چار موسم کسی ملک میں نہیں ہے جس میں آپ سردی ہے گرمی ہے دھوپ ہے چھاؤ ہے اور یہ ایسا ملک ہے کہ جس میں ہم یہ جو ہم کچھ کول پکڑ کے لوگوں کے پاس جاتے ہیں اور ہمیں کوئی دے نہ دے اچھے بھی بنتے ہیں ہم برے بھی بنتے ہیں زیادہ برے ہی بنتے ہیں ظاہری بات ہے جب پیسے مانگنے جائیں گے تو ریسپیکٹ کم ہوگی ہاں جی تو اب ہمیں یہ کرنا چاہیے ٹوریزم جو ہے لوگ ہیں وہ پاکستان میں آئے ہمیں اس سے رزق بھی ملے گا اور لوگوں کو ویرنیس بھی بہت زیادہ ہے ویرنیس کی وجہ سے ہمارا ملک خوش حال ہوگا خوش حال ہوگا دوسرے نمبر میں میرے خیال سے انٹرنیشن لیول پہ امیج بھی بہت اچھا ہوگا جب یہاں پہ ٹوریزم آئیں گے ویزٹ کریں گے اچھے اچھے جو پلیسیز ہیں ان کو ویزٹ کر کے پھر اپنے اپنے کنٹری میں جا کے بتائیں گے کہ بھائی بڑی خوبصورتی ہے انڈیا نے کس طریقے سے ان چیزوں پہ کام کیا خاص اور پہ کشمیر میں اگر بات کیجئے انہوں نے کیسے ٹوریزم کو اپنی طرف جو ان سے وہ مائل کیا اٹریکٹ کیا ہم ہمارے پاس کچھ کتائی ہیں اچھا کچھ بہت بڑی مسٹیک ہے بہت بڑے بلڈڈڈڈڈ ہے کہ ہم نعرہ تو لگاتے ہیں کشمیر بنے گا کشمیر بنے گا پاکستان کیوں یہ نہیں ہونا چاہیے کشمیر کشمیریوں کا پاکستان جتنا بننا تھا وہ بان چکا اور پاکستان قائد آزم صاحب نے بنایا تو ہم نے اس کے دو ٹوٹے بھی کر دی ہے 1971 میں یہ بہت بڑی مسٹیک ہے بہت بڑا بلڈڈڈڈ ہے یہ بھی تو اسی وجہ سے نہیں ہوا گیا کشمیر بنانے کے چکر میں اپنے یہاں سے بھی ہمیں اپنا ایک حصہ گواہ بیٹھے کچھ لیڈر حضرات امریکہ کے انہوں نے تقریر کی کہ ایسا 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 یہ ہوگا اب جب انہوں نے کشمیریوں کو جگایا کشمیری اٹھے تو ہمارے اس لیڈر میں ان سے پیچھے اٹھ گیا ٹھیک ہے جب پانچ فروری کو کشمیر ڈے بنتا ہے تو وہاں پہ ہمارے کچھ بندوں نے انس لیڈر کو جھنڈا پکڑانے کی کوشش کی اس نے جھنڈے کو پیچھے کر دیا تو لہذا یہ کچھ مسٹے کے ہیں ہم کشمیریوں کے ساتھ آپ امانداری سے بتائیے گا سنسیر ہیں کیا ان کے ساتھ واقعی میں مخلص ہیں یا اپنی مطلب کے لیے بس نعرہ لگا دیتے ہیں میری ذات اوورال اوورال میری ذات میں اپنی ذات کی پہلے بات کروں گا میں ان سے اتنا منسلک ہوں اتنا ٹکی ہوں ان کے لیے کہ جب بھی میں باہر کے ملک جاتا ہوں انگلینڈ اندھر جاتا ہوں تو جو کشمیر کے رہنے والے لوگ ہیں وہ روتے بہت ہیں کیوں روتے ہیں وہ اس لیے روتے ہیں کہ ہم ان کو بڑا فنڈ دیتے ہیں ٹھیک ہے وہ فنڈ ادھر ادھر ہو جاتا ہے کشمیر کے نام پہ فنڈ آتا لیکن ادھر ادھر ہو جاتا ہے ادھر ادھر ہو جاتا ہے تو ان کو اس کا حق نہیں ملتا اب پچھلے دنوں میں اتنا کرفیو لگا اتنے لوگ مرے تو وہ ٹائے لگا کے لالٹ ہے یہ لگا کے تو کہتے ہیں کشمیر بنے گا پاکستان کیا ہی اس کے بعد ڈیلی کرتے ہیں تو ادھر کو چلے جاتے ہیں کوئی ادھر کو چلے ہیں ایسا نہیں ہونا چاہیی میرے حیال سے تو جو میری پرسنل ابزرویشن ہے میں نے بھی کشمیر کا ویزر کیا اب تو وہ اس نعرے سے بھی آوازار ہو چکے ہیں وہ کہتے ہیں بھئی ہمیں یہ نعرہ بھی نہیں چاہیے ہم اپنا فیصلہ باہود اپنی نمائند کی کر لیں گے پوری انٹرنیشن لیول پہ آپ کو اس طرح کی نمائند کی کرنے کی ضرورت نہیں ہے آجی بات یہ ہے کہ میں نے کشمیر کے اوپر ایک پندرہ منٹ کی فلم بنائی ٹھیک ہے جو انڈین انگریز یہ سب جو ہے نا شیمپین کی بوتلیں کھولتے ہیں تو شیمپین کی بوتلوں کو کھول کے کہتے ہیں کہ ازادی جو ہے نا وہ بہت ضروری ہے کٹ کر کے میں آتا ہوں کہ ایک سوری طلوع ہو رہا ہے ایک پھول ہوا میں لہر آ رہا ہے وہ ہے کشمیر ٹھیک ہے وہ پھول ہوا میں لہر آ رہا ہے تو ایک فوجی بوت آتا ہے اس کو مسلتہ ہے ایک فاقتہ یہاں سے اڑتی ہے تو اس کے پیروں میں زنجینیں پہنی ہوئی ہیں اس میں سے خون ٹپک رہا ہے وہ ہے کشمیری ٹھیک ہے وہ اس کو میں نے یہ پاکستان سائٹ کشمیری ہاں جی نہیں اوورال 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 ادھر کشمیر ادھر کشمیر جو بھی ہے تو لہذا ایسا نہیں ہونا چاہیے مجھے اتنی خوشی ہو رہی ہے اتنی خوشی ہو رہی ہے کہ آپ مجھے اکسپوز کر رہے ہو آپ میری وائس لے رہے ہو اس لیے کہ آپ جیسے بچوں کو ویرنس اگر آ گئی ہے کہ ایسا کر کے تو کرنا چاہیے سر یہ ہمیں آ گئی ہے ویرنس ہمارے حکمرانوں کو نہیں آ رہی ہمیں صرف نعرہ بتا دیا جاتا ہے کشمیر بنے گا پاکستان کشمیر یہ ہے کشمیر وہ ہے شارق ہے لیکن پریکٹیکلی دوسرے جو سائٹ ہے وہ بہت کچھ کر رہے ہیں یہ بات سے لوگوں کو کڑوی لگے لیکن وہ لوگ development کے اوپر کام کر رہے ہیں وہ لوگ tourism ابھی یہ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں 1.27 کروڑ جو tourist ہیں وہ انڈیا سائٹ کشمیر میں گئے ہیں یہ دیکھیں نا یہ ایک بہت بڑی بات ہے اپنے اندر اور کشمیری بھی اس سے facilitate ہوئے ہوں گے خوش ہوئے ہوں گے انہیں بھی روزگار ملا ہوگا انہیں بھی پھر کمائی کرنے کا موقع ملا ہوگا ادھر نران ہے کغان ہے سوات ہے بٹگرام ہے اور مختلف قسم کی لیکن وہاں بے اسرا کام اتنی اتنی خوبصور جگہ ہے اتنی خوبصور جگہ ہے کہ بندے کا دل کرتا ہے کہ یہ جنت ہوگی اب اگر جنت کو ہم چھوڑ کے تو دوزک میں بیٹھے ہوئے ہیں اور لوگوں سے پیسے مانگ رہے ہیں پیسے مانگ رہے ہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ یہاں پہ حکمران ہے ہی کوئی نہیں دکھ والی بات یہ ہے کہ ہم آج تک انسان نہیں بن سکے قوم نہیں بن سکے اپنے ساتھ سنسیر نہیں ہو سکے کنشمیریوں کے ساتھ کیا ہو آجی اگر ان کے پاس دو دو پانچ پانچ بائی 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 لاکھ روپے کا سوٹ پہن کے ٹی وی پہ آتے ہیں تو کیا یہ ہمارے ملک کو اوپر نہیں لے کے آ سکتے اگر اتنے ہی کا یہ سوٹ نہ پہنے تو کھدر کے کپڑے پہن لے تو کھدر کے کپڑے پہن کے تو ان کو لوگوں کو ویڈ نس دیں اور اتنی تھی بڑی گاڑی ہیں کچھ نیت پہ ڈپینڈ کرتا ہے ہماری شہد نیت ہی نہیں کہ کچھ بہتر کیا جائے لیکن